وائٹ ہاؤس ایک ایسی عمارت جہاں امریکہ کا پریسیڈنٹ رہتا ہے لیکن دوستو آپ کیا جانتے ہیں وائٹ ہاؤس میں کئی گب سرنگی ہیں جو ایمرجنسی کے حالات میں امریکہ کے پریسیڈنٹ اور ان کے پریوار کو وائٹ ہاؤس سے باہر کئی سرچی جگہوں پر لے جا سکتی ہے امریکہ میں اشویت مول کے ویکتی جارج فلائٹ جب ان کی ماؤں کے بعد لگ بک سارے اسٹیٹ ہنسا میں چلے گئے تھے اور اسی بیچ 29 مئی کو ہزاروں کی بھیڑ جس میں بہت دھیر سارے پیجشن کاری تھے وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو گئے پریسیڈنٹ کو کسی امرجنسی کے سرچہ رکھنے کے لیے آنن فانن ایک خوفیہ بنکر میں لے جایا گیا جو وہیں زمین کے نیچے بنا ہوا ہے بنکر کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں کئی سرنگے بھی ہیں جو امرجنسی حالات میں پریسیڈنٹ ان کے پریوار اور وائٹ ہاؤس سٹاف کو سرچھت باہر لے جا سکتی ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئے گی جب یہ سرنگے نہیں بنی تھی تب سے ہی یو ایس کے پتکاروں میں اسے لے کر کافے افوائے اوڑ رہی تھی سال 1930 میں یہ بات اتنے سوروں پر تھی کہ وائٹ ہاؤس کور کرنے والے پتکاروں میں یہ بات مزاگ کے طور پر کہی جانے لگی تھی بات میں سال 1941 میں پرل ہاربر اٹیک کے بعد واسطف میں اس کے نرمار کی ضرورت محسوس ہو گئے اور اس پہ کام کرنا شروع ہو گیا سورنگوں کا بننا سال 1985 میں تدکالین پریسیڈنٹ ہیری ایس ٹرو مین کے کاریکال میں شروع ہوا تھا جب لگ بگ ڈیر سو سال پہلے اس پریسیڈنٹ ہاؤس کی حالت سخت ہونے لگی تھی اور اس کی دیواروں میں جگہ جگہ درارے بننے لگی تھی یہ دیکھتے ہوئے تہہ کیا گیا بھون کو دوبارہ بنانے کی ضرورت آ جگی ہے پریسیڈنٹ ٹرو مین پاس کے ہی بلیر ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے پورے تین سالوں تک وہی رہے اس دوران دوستو فائٹ ہاؤس کا نرمار نئی سیری سے شروع ہوا اسی بیٹ سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ٹینل بھی تیار ہوئی جو ایسٹ ونگ کو ویسٹ ونگ سے جوڑتی تھی اس کے ذریعے خوفیہ بنکر تک پہنچنا جا سکے سال 1988 میں دوسرے سیکرٹ سورنگ کی تیاری شروع ہو گئی تب یو ایس کے چالیس فیب راشپتی رونل زیگن ہوا کرتے تھے زیگن کے کارکال میں لگتار بڑتی آتنکی حملوں کی دھمکی کے کار یہ سورنگ تیار کی گئی وائٹ ہاؤس کے ویب سائٹ کے مطابق سورنگ کے ذریعے راشپتی ایک خوفیہ سیری تک پہنچ سکتے ہیں جو کی اویل آفیس کے پاس ہے یہاں پہنچ کر ایک بٹن دبانے پر سیکرٹ دروازہ کھول جاتا ہے حالکہ یہ دروازہ کہاں لے جاتا اس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور سورنگ بھی ہے جس کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں یہ ایسٹ ونگ کے بیسمنٹ میں ہوتے ہوئے ٹریجری بیلڈنگ تک لے جاتی ہے اسے تیتیس ہوئے ایک راشپتی فرانکلین ڈی روس ویلٹ نے بنوایا تھا یہ اس طرح سے بنائی گئی تھی ہوای حملوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہو ایک اور سورنگ وائٹ ہاؤس کے اول ایگزیکیوٹیو آفیس بیلڈنگ سے جوڑتی ہے حالکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹینل بہت سی جگہوں پر کھلتی ہے جہاں سے باہر کئی سرچت اور اگیاد جگہوں پر پہنچا جا سکتا ہے حالکہ اس بات کی کوئی لکھت پرمار نہیں ہے وائٹ ہاؤس میں دوستو خوفیہ سویدھائے کو پریسیڈنٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر نام دیا گیا ہے اس کے تحت سرکاری عمارت کی سرچہ تیہ کرنے والی سنسطہ جنرل سرویسز ایڈمیسٹریشن نے حوفیہ بنکر اور سورنگیں تیار کی ہیں ایسسیئیٹڈ پریس کے مطابق نرمار کار کو پوری طرح سے گپ رکھا گیا ہے کامگروں کے فون تک ٹیپ ہوتے تھے یہاں کے سیکرٹ بنکر کی دیوار اتنے موٹے کانکریٹ کی بنی ہے اس میں پرمارو بم اور کسی بھی ریڈیشن کا کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا ہے ساتھ ہی دوستو ایسی ویوستہ کی زمین کے پیتر ہونے کے بعد بھی بنکر اور سورنگوں میں پریام آکسیجن آتی جاتی ہے سیئیٹل ٹائمز کے نصار پیتر اتنا کھانا ہر دم وہاں رکھا جاتا ہے یہ کوئی بھی آپات حالاتوں میں یہ کھانا کئی مہینے تو چل سکتا ہے سال 2017 میں جب ڈانلڈ ٹرم نے ستہ زمالی تھی کچھ اور عالی ادھکاری کو سرچہ کے سارے انتظام دکھائے گئے تھے وہ کافی دیر کے لیے بومی گت رہے اور اتنے دیر کے لیے بھی ان کے پاس امرجنسی میں نکلنے کے لیے وکل بھی سجائے گئے تھے دوستو آپ کیا سوچتے ہیں یہ سیکرٹ ٹینل کے بارے میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کا شکریہ موسیقی موسیقی